اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں آج میں اپنے بٹی ہاؤس کے کیچن سے آپ لوگ کے لئے بڑی سپیشل ریسپی لائیں ہوں جو کہ ہے آلو کچوری بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بلکل بازاری سٹائل کی کچوری بنے گی تو ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک باول میں دو دیڑھ کپ میدہ لوں گی آدھا چمش نمک تھوڑا سو آئل اور ان سب چیزوں کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کی ایک سمودھ سی ڈو بنا لوں گی جو کہ نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہم میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی جاؤں گی ایک دم سے آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کی ڈو بنانی ہے تو آج میں نے سوچا آپ سے تھوڑی سی صدقے کے بارے میں بات کی جائے کیونکہ آج ہی میں صدقے کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں یہ صدقے کی جو پریکٹس ہے نا وہ ہماری لائف میں بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی چیز کوئی اپنے مال میں سے کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں تو اس سے ایک توئی آپ کو بہت سکون ملتا ہے اور آپ کے مال میں بہت برکت ہو جاتی ہے اور صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا آپ کسی سے کوئی اچھی بات کہہ دیں وہ بھی صدقہ ہے کسی کی تکلیف کم کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے تو یہ والی پریکٹس تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اس کو میں تھوڑا سا گون دوں گی اس کو ہم نے اچھی طرح سے گون دا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ سوفٹ ہوگی اب میں اس میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے اس کو دو سے دین منٹ میں پھر گون دوں گی اور پھر ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل گرم کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے تھوڑی سی کولنجی یہ میں کچوریوں کے لیے فلنگ تیار کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم ساتے کریں گے تھوڑا سا چاپ کی آواد رکھ چاپ کی بھی ہری مٹھیں ہم ایک سے دو منٹ مکس کریں گے اور اب ہم اس میں بوائل کیے ہوئے پوٹیٹوز چامل کر دیں گے یہ میں نے آلو بوائل کر کے میش کر دیئے تھے اب ہم اس پر اپنے سپائسز ایٹ کریں گے کوٹیوی لال میٹس نمک چاٹ مسالہ اور یہ سب سپائسز آپ اپنی ٹیس کی اکارڈنگ لی لیں گے اگر آپ زیادہ سپائسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں گے اب ہم ان کو مکس کریں گے تھوڑی دیر تاکہ ہمارے سپائسز جو ہیں وہ آلو میں مکس ہو جائیں فلیم اپنے ہاں پر لو ہی رکھنا ہے دیکھیں ہماری فلنگ دیار ہو گئی ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھیں ہماری ڈو کتنی سوفٹ ہے اس کو میں ایک سے دو منٹ گوندوں گی تھوڑا سا ہمیں اپنے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ چھڑک رہی ہوں اب یہاں پر میں ڈو کو رکھ کے تھوڑا سا گوندوں گی اور پھر ہم اس کی ایک بڑی سی روٹی بنائیں گے اور آپ کو جو میری ویڈیوز میں اکثر مرگے کی آوازیں آتی ہیں تو یہ ہمارے گھر کا پہلا ہوا مرگا ہے ایکچلی میرے بھائی کو مرگے اور مرگیوں رکھنے کا بہت شوق ہے تو انہوں نے رکھی مئی ہیں تو اس کی آوازیں آپ کو آتی ہیں اب اس کی میں روٹی بنا رہی ہوں اس کی ہم نے بڑی سی روٹی بنا لینی ہے آپ کی روٹی نہ زیادہ پتلی ہونی چاہیے نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے یہ درمیانی سے ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ میں نے بڑی سی روٹی بیل لیا ہے اب میں اس میں گھی لگاؤں گی اور اب ہم اس کو فول کرنا شروع کریں گے بہت آرام آرام سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اب باقی پوشن پہ میں اس کو گھی لگاؤں گی اور ہم اس کو فول کر دیں گے اور اس کو ہم ساری سائٹ سے اس طرح سے ایکول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ایکول ہو گیا ہے اب میں اس کے پیسز کر لوں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پیسز کر لیا ہے اب میں ایک پیڑا لوں گی اور اس کو اس طرح سے میں فلیٹ کر لوں گی بیسکلی ہم نے اپنی کچوری کی جو ہے وہ لیرنگ کرنی ہے اب میں اس کے سائڈوں سے اس کو اٹھاؤں گی اور اس طرح سے اس کو بند کر لوں گی چاروں سائٹ سے اور اس کا پیڑا بنا لوں گی چھوٹا سا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں میں دوسرا کو بھی ایسا ہی کروں گی چاروں سائٹ سے اس کو اٹھاؤں گی اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کا پیڑا بنا لوں گی یہ بلکل آپ کی بزاری سٹائل کی کچوریاں بنیں گی یہ دیکھیں یہ پیڑا بن گیا ہے اور یہ میں نے سارے پیڑے اس طرح سے بنا لیا ہے اب میں اس میں فلنگ کروں گی جو میں نے تیار کی تھی اس کو ہم تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ ہم اس میں فلنگ کر کے اس کو بند کر سکیں اب میں اس میں فلنگ کروں گی اس کو میں نے ساری سائٹ سے ایکول کر دیا ہے اب ہم اس میں فلنگ کریں گے یہ میں تھوڑی سی فلنگ لے کے سینٹر میں رکھوں گی اور اس کو سائٹ سے پکڑ کے میں کلوز کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح سے کلوز کر دیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پریس کریں گے زیادہ پریس نہیں کرنا ہم نے اس کو اور یہ ہماری کچوری تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے میں باقی کچوریاں بھی بنا لوں گے ہماری کچوری ٹکڑے پیڑے آپ نے پیڑے کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا یہ تو آپ کی کچوری کی شیپ اچھی نہیں آئے گی دیکھیں میں نے ساری کچوریاں بنا لی ہیں تو ہم چلتے ہیں فرائنگ کی طرف یہ میں نے آئل گرم کر لیا تھا اب میں سے ہیستہ ہیستہ کچوریاں ڈالوں گی لیم آپ نے میڈیم سے بھی تھوڑا سا کم ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کی کچوری اندر تک پک جائے یہ میں نے ساری کچوریاں ڈال دی ہیں یہ ہماری کچوریاں فرائے ہو رہی ہیں جب ایک سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو تب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے ان کا ہم ان کی سائٹ چینج کروں گی اور یہ دیکھیں ہماری کچوریاں تقریباً تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی آلو کچوری تیار ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بھی امان اللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا گی اپنی دعاوں میں بھی اپنی دعاوں میں你们 دعاوں میں چھ precedent چین کو مجھے northa منتمنی دعاں